خوبصورت لہجے کے قوی حاسی اور ینگ میں لوگوں کو بہت دیر تک ہسنے پر مجبور کرنے والے بھائی بہاری لال امبر جو سنگم کی نگری الہاباد سے ہمارے بیچ میں یہاں پدھارے ہیں میں انہیں یہاں اب آواز دینے جا رہا ہوں بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے بولا یہیں پہ کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے آئیے سواگت اور استقبال کرتے ہیں بھائی بہاری لال امبر جو ہمیں اور کے ناچوں اب کم پڑے تو جوڑ کے ناچوں کیونکہ مجھے تم سے ہو گیا پیار یہ دل پردیشی ہو گیا اتنا بڑھیا سے سن رہے ہیں یہ چالان کا بڑا نام ہو رہا ہے لیکن سب کا چالان ہوتا ہے لیکن ہمارا چالان کبھی نہیں کرتے پتہ نہیں کیوں ہم موٹر سائیکل لے کر جاتے ہیں ہمارا چالان نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ بڑھ کے آپ کا سممان کیا کریں آپ کے گڑوں کا گڑگان کیا کریں مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ آپ یہ والے ہو ہم آپ جیسے لوگوں کو چالان کیا کریں تو ہم کو پولیس والے مطلب نہ ادھر کا سمجھتے ہیں نہ ادھر کا سمجھتے ہیں بس اتنا کا نیمت ہے کہ وہ اپنے گھر کا سمجھتے ہیں ندیم بھائی میرے اچھے دوست ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی نیجامت ہماری ہجامت بنا دے گی دو منٹ میں اب میں تین منٹ کے بعد قیامت کر دی گا کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ سب پو چھے چھے منٹ مل رہے ہیں دو منٹ تو ہم کو اپنے بالوں سے کیڑے نکالنے میں لگیں گے میں اوپر والے بڑا شکر گزار ہوں کہ مجھے چھے منٹ محلاؤں کی طرف سے ملنے کیا ہی چھے منٹ پورسوں کی طرف سے لیکن میں سال بنارسی کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بھی چھے منٹ لوں گا چھے منٹ میں اتنا گرم کر دوں گا کہ آپ کا کل کرم کر دوں گا کیونکہ یہ سلیم شیوالوی ہمارا بہت بڑا دوست ہے میرا مطر ہے میرے بڑے بھائی ہیں میں سوچ رہا ہوں ان کو میں نپٹا دوں پہلے تب دیکھ رہاں گا بعد میں کیونکہ دارہی کی بڑا چرچہ ہوئی اب ان کی دارہی کس سے ملتی ہے چلیئے اس کا جائجہ چار لائن میں لے لیتے ہیں دمدار بنارسی بہت تیجی سے ساہت کے جگت میں کبیتاؤں کی چھتر میں آگے بڑھ رہے ہیں چینلوں کے دروازے ان کو بھولاتے ہیں کہ اے دمدار اہاں ادھر آجائیے آپ کے بینہ چینل نہیں چل رہا ہے یہ دمدار اتنا آگے چلے گئے کہ ہم لوگ ان کے پیچھے پیچھے اب دوڑنے کو تیار ہیں اور یہ بہت بڑھیا ہے ہم لوگ جلن نہیں رکھتے یہی تو ہندو اور مسلمان کا رتبہ ہے کہ ہم لوگ اگر جلن رکھیں گے کبھی شاید تو کیسے بنے گا کیونکہ دیپ چوکھٹ پہ نہیں دل میں جلایا جائے آج کے مشاعرے کا یہی پیغام ہے میں آپ کو پیغام پہنچا رہا میں اندارش پہنچا رہا پیغام پہنچاتے رہی ہے تین دوپٹے تو آگے کافی دنوں کا کام چل گیا کس دیا میرا گردن اوہ اوچھا ڈال دیئے تین درجہ کہ دیپ چوکھٹ پہ نہیں دل میں جلایا جائے ہندو مسلم کا چلو فرق مٹایا جائے دیپ چوکھٹ پہ نہیں دل میں جلایا جائے ہندو مسلم کا چلو فرق مٹایا جائے دوب جانے سے ہی مل جائے کنارہ شاید چل کسی آنکھ کی گنگا میں نہایا جائے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا چل کسی آنکھ کی گنگا میں نہایا جائے ہو گئی ہو کوئی محفل ہو گئی ہو کوئی محفل کہیں خاموش اگر ایسے حالات میں امبر کو ملائے جائے دیکھئے بڑے پیار سے سن رہے ہیں ہمارے شائر دوست بھائی ساحل میرجا پوری اور محمد احمد مجہری صاحب اور ہمارے سلیم چندولی بھائی بیٹھے ہوئے میں ان کو دھیر چاری دعائیں کرتا ہوں وہ ہمیں سن رہے ہیں میں شائروں کو خیر مقدم کر رہے ہیں میں چار پنگتیا سلیم بھائی تھوڑا آپ لے لگیے کیونکہ آج آپ کو دیکھ کہ یہ نہیں لگتا کہ آپ کس بھی آدھر کے ہیں آج یہ لگ رہا کہ آپ ایک بھلے آدمی ہیں نہ آپ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں آپ ہندوستان کے ہر گھر کے ہیں کیونکہ آج آپ نے جو روپ جھاڑ گئے مگر میں اس سے میں نپٹا دیتا ہوں انہی کے طرح کا ایک سنت کا روپ آ رہا ہے سامنے میں وہاں تک پہنچ جاؤں گا کہ جو من کو ساپ کر دے وہ جھاڑو تو نہیں ہے پیچیدہ ہے اتنا یہ جو آڑو تو نہیں ہے چالے چلن دیکھنے کے بعد یہ لگا یہ آسارامو باپو کا فار ہو تو نہیں ہے اتنا بڑھیا پیار سے سن لیا ہے اتنا بڑھیا پیار سے سن لیا کہ مجھے اچھا لگا جو ہے کہ لمبے دیکھیں ہمارے ہماری اسٹیج پہ پورم شروع باستو جی بیٹھے ہیں روپ آ جی بیٹھے ہیں اور خاص طور پہ یہ بات ہے میں جسے سنتا آ رہا اور کئی برسوس میری خواہش رہی کہ میں ان کو سامنے سے دیکھوں بھی اور سنوں بھی ایسے خواہش لے کر میں آج جب جلدی سے چلا تو میں ہڑیا کے دسہرے کی مجھے پھنس گیا میں انہیں مل نہیں پایا مگر اسٹیج پر ان کی دعائیں لے کر آ گیا میں چاہتا ہوں ایک بار بہت دنوں کے بعد دکھائی دی ہم لوگوں کے بیچ میں تو انجم رہبر صاحب کے لیے ایک بار تعلیاں ہو جائیں یار صاحب کیونکہ جن کے خاطر سب بیٹھے ہیں وہ میرے حصے میں آ گئے اگر وہ پڑھ دیتی تو سب چلے گئے ہوتے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے حصے میں جو بچے سب انہیں دعائیں سے بچے ہیں میں چار پنکٹیوں سے آپ کے بیچ میں آ رہا ہوں چار پنکٹیوں سے یہ سار دادا بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کہا سار دادا تو بڑے پیار محبت کے دھنی ہیں سب کو پیار کرتے ہیں میں نے کہا دادا اس عمر میں آپ محبت میں وقت کو کس طرح خرچ کرتے ہیں تو سار دادا بولے بیٹا کر تو کچھ نہیں پاتے پر اب بھی کھڑکیاں کھول کے نیتورک سرچ کرتے ہیں تو اسٹیتی ایسے ہو جاتی ہے لیکن نے ان بجربوں کے نام صدیقی صاحب بیٹھے ہیں ہماری بگل میں میں تھوڑا سا چھٹکی لیتا ہوں کہ بوڑھے ہوئے ہیں جب سے تو تیور بدل گیا بس ہاتھ پھیرتے ہیں اگر دل مچل گیا ان سے محبتوں کی امید نہ کرنا یہ وہ جلیبیاں ہیں جن کا رس نکل گیا لیکن ان جلیبیوں سے رس کو نکالوں گا بس ڈباؤں گا رس نکلے گا جرور نکلے گا اسی کو جنگی کیونکہ گر گئے داد تو مسورہوں کا حال کیا ہوگا سچھا بھیان میں کوروں کا حال کیا ہوگا سنا ہے گاؤں میں کائٹرینہ آنے والی ہے تو آس پاس کے بوڑھوں کا حال کیا ہوگا کیونکہ یہ جو ہے چار پنکتیاں آپ کی کہ لمبے ہوئے ہیں بال تمہیں دیکھنے کے بعد یہ روپہ ہے روپہ جرہاں سننا دیکھو تمہاری جلپیں بھی کھلی ہیں ہمارے تو کھلتے کھلتے چھٹک جاتے ہیں کیونکہ بڑے بال ہے پر آمارہ نہیں ہوں میں مجنو کے جیسا نکارہ نہیں ہوں بڑے بال ہے پر آمارہ نہیں ہوں میں مجنو کا جیسے نکارہ نہیں ہوں میں مجنو کا جیسے نکارہ نہیں ہوں اور تیرے پیار میں اتنا دوبرا گیا ہوں میں کسمی سو لیکن چھوہارہ نہیں ہوں میں کسمی سو لیکن چھوہارہ نہیں ہوں اور مجھے آلپن سے نہ چوکو میری جاں بھلا آدمی ہوں گبارہ نہیں ہوں اور میرے دل میں آکے نہ بھومو نہ ٹہلو میں دریہ کا کوئی کنارہ نہیں ہوں اور یہاں کود کر یہاں کود کر کے نہ تم اپنی یہ جان دو میں گوہ کا تیرے انعارہ نہیں ہوں اس سے ایسے بن گئی میں چار پنکیاں وہاں سے دے رہا ہوں کہ لمبے ہوئے ہیں بال تمہیں دیکھنے کے بعد اور دھس گئے یہ گال تمہیں دیکھنے کے بعد اور آنکھیں تمہاری جھیل سی گہری ہے میری جان کیوں جاؤں نینی تال تمہیں دیکھنے کے بعد اور چار پنکیاں اور بن گئی ہیں تھوڑا میں چاہتا ہوں کی تھوڑا نہیں چار پنکیاں ابھی آپ نے دیکھا مہ گائی کا یہ دور آ گیا میں چار پنکیاں یہاں سے دے رہتا ہوں کہ دلوں دماغ کے اندر میں شفٹ کر دوں گا جہاں کھڑی ہو وہیں سے میں لفٹ کر دوں گا تمہارے پیار میں مہ گائی کا سوال نہیں تمہیں خرید کے میں پیاج گفٹ کر دوں گا میں نے جب یہ پڑھا تو پیاج چالیس روپیا کلو آ گیا نہیں تو یہ مہ گائی کے انچائی تک جارہا تو میں نے روکا حالانکہ جب کس میر سے ہٹی دھارہ تین سو ستر تو آسا رام باپو خوش ہو گئے کہ اب ہٹ جائے گی دھارہ تین سو چھی ہتر ایک جیٹ پول بتا رہے ہیں کہ موڈی جی امی شاہ کو لے کر میری ہی طرف آ رہے ہیں جب وہاں ٹرمپ سے ملنے گئے ماننی موڈی جی تو وہاں بھی بتا دیا اب کی بار ٹرمپ سرکار تو ٹرمپ نے کہا کیسے آپ یہ بول دیئے کیسے بنے گا گارنٹی کیا ہے کہہ وہ جو ای بی ای مسین پہ ہم اپنا کرائے ہیں وہ سب ای بی ای مسین ہمیں کٹھے رکھے کل توہری یہاں بھیجوائے دے شدہ نہ کریے پہ اتنا بھروسہ ہے پورا مسین وہیں چلا جائے گا ٹرمپ کے پاس اب ہماری پرسنالٹی تو آپ دیکھ رہے ہو ہم او دمدار بھائی پولیس میں بھارتی ہونے کو گئے یہ تو پرسنالٹی ٹھیک تھی یہ دروگہ یسائی بننے کیلئے اس کی پوزیشن بن گئی اب ہم برکل کسائی کے بالے میں کھڑے ہوئے بکھرے کی طرح اب پولیس والا ایک لڑھ کھڑاتے ہوئی آیا ہمارے پاس بولا آپ بھی ہم کہا ہاں ہاں وطن کے نام کوئی ججبات ہے میں بھرتی ہوں گا تو اس نے پھیٹا اسے ہمارے سینے پیٹانہ کہیں سینے نہیں مل رہا ہے ہم کہا ہے ارے پھیلاؤ ملے گا پھیلاؤ تو بولا تم کھالی اتنا بتاؤ تم دیس کے لئے کیا کر سکتے ہو ہم نے کہا میں دیس کے لئے اپنی جان دے سکتا ہوں بولی ارے ججبات بہت بڑا ہے ایک بار پھر پھیٹا لگاؤ پھر پھیٹا لگایا بولا ناپ صحیح نہیں آرہا ہے بتاؤ دیس کے لئے تم کیا کر سکتے ہو ہم کہے میں دیس کے لئے اپنے سریر کا ایک ایک بھونٹ خون دے سکتا ہوں پھر اس کو بشواس نے پھر پھیٹا لگایا بولا اتنا تاؤک باس ہو سکتا کچھ سینہ اگرہ نکل آیا ہو میں نے جی بھر کے پھائل آیا بولا آپ کی بتاؤ آخری تم دیس کے لئے کیا کر سکتے ہو ہم نے کہا دیکھی ہم کچھ کرور نہیں سکتے ہم آپ کو دو ڈھائی لاکھ روپے دے سکتے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اسی میں کرنا ہو تو کر ڈالو نہیں جاؤ یا سینہ مر دھونڈ ہو تیرچتی ایسے بن جاتی ہے کہ آپ کا بڑا پیار بڑا دولار مر رہا ہے اتنا پیار جو ابھی جو ہے دیکھیں ہمارے یہاں آودھ میں بوڑھی ماں کو ایہ بولتے ہیں ایہ 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 بابا ہماری ایہ نے کہا بیٹا امبر تم نے سب پہ کبیتائیں کہی ہم پہ نہیں کہا اب ہم انہوں کا موہ دیکھیں اور کبیتائیں کیے لکھا نہیں ہے کہا ہے اب آپ دیکھیں کوئی بوڑھی ایہ ہے وہ موہ میں پان کھا رہی ہے اس کا موہ کیسے ڈولتا ہے میں کلپنا کر رہا ہوں آپ بھی کلپنا کر رہا ہوں پان کھائیں ایہ ہمار پان کھائیں ایہ ہمار ایسے موہ چلاویں جیسے گئیا ہمار پان کھائیں ایہ ہمار انہوں نے مگائی سورتی سپاری لے آیا جالیم بنا رس کا جردہ لاج نہیں آوے انہوں کا کسی سے پھر بھی موہ آپ پہ ڈالے گھنگوٹو آ کے پردہ تکی آ کے نیچے چورائی کے رکھیں کل روپیہ ہمار پان کھائیں ایہ ہمار ایسے موہ چلاویں جیسے گئیا ہمار ایتھتی ایسے بن گئی اس سمیں کی ایتھتی آ گئی ہے اب دیش میں بڑا چرچہ ہے کہ گائیوں کے پرانے آ گئے چلانے کو بھار آ گئے بھاگو رے بھاگو بھاگو رے بھاگو یوگی کے سار آ گئے گائیوں کے پرانے آ گئے کتنے سار ہو گئے سار سالین ہو گئے دیکھئے اپنے اتر پردیس میں دو لوگ سالین ہیں ایک سار ایک پولیس پولیس اتنی سالین ہے کہ سو نمبر ڈائل کر دو تو ترنت آ جاتی ہے اور سو روپیہ پکڑا دو تو چلی جاتی ہے اپنے اتر پردیس کے سار اتنے سالین ہو گئے پہلے سانڈ کھیتوں میں ہوتے تھے تو سب کو مارچے تھے اب ان کو پتا ہے کہ ہمیں محلے میں بھی رہنا ہے چوراہے پہ بھی کھڑا رہنا ہے اس لئے وہ سالین اور تہجیب والے ہو گئے وہ مارچے نہیں ہیں جن کو ایسے ایسے کریں گے اس کا مطلب ہے نہیں وہ ماریں گے وہ کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ مطلب یہ سارا کرتے ہیں چلے جاؤ نہیں تو کھڑے کہاں بولے چھٹا چھوڑ دیے کونوں کو مانڈ رہا ہے بولے کیا ڈیمانڈ رہا ہے بولے گاؤ کو کہتے ہو ماتا ہم کو پتا کہہ دیتے تو کیا سرکار چلا جاتا اب اتنے بچے ہو گئے اتنے سار کھیتوں میں ہو گئے کہ لیل گائے کے بچے پوچھتے ہیں اممہ یہ سب کی ہے پہلے تو نہ ہی رہے بولے دھیرے سے بولو اسے بابا کے آدمی ہے جتنا ان سے بچے اتنے میں چڑھو بس بعد میں ان کے بارے بنیں گے ان کے لیے فارم نکلے گا سان بٹالین بنیں گا چین پاک چائنہ پاک ساف کرنے کا کام یہی کریں گے سائنے کو لوگ بیٹھے رہیں گے تب سے بڑا بھروسہ ہو گیا ہے ارستیتی ہو جاتی ہے ہاں ہاں اچھا تھا آپ جی بیچ بیچ میں اڑھاتے رہو ایک ٹھچال لہنیاں انہوں گئے گئے شائروں کو بلا کے بڑے پیار سے بیٹھاتے ہیں ہم کو بھی شیش پیار دیتے ہیں مجھ کو لائیا گیا پھر بٹھایا گیا پھر میرے اوپر چدرہ اڑھایا گیا مجھ کو لائیا گیا پھر بٹھایا گیا پھر میرے اوپر چدرہ اڑھایا گیا جو تھا نجرانت ہے وہ ملا بھی نہیں پھر بٹھایا گیا میں بنا دیا تورنٹ بنا دیا تو مجھا آ گیا ہم کو لگتا ہے ہم کو لگتا ہے آپ لوگوں کو تورنٹ نہیں کوئی ایسا گلو کانڈی جیسا اتنا بڑھیا جو ہے نہیں اب رہائی دے جائے جائے کہا کرے زیادہ اڑھا ہوگا جو ہے جی زیادہ اڑھانے جیویت نہیں ہے یہ کیونکہ یہ پبلک کی ورجنل اوقات بنا دیں گے یہ پبلک کی ورجنل اوقات بنا دیں گے اور یہ دن کو دیکھ لیجئے گا رات بنا دیں گے موڈی وامی شاہ کو ہلکے میں نہیں لینا کسیمیر کو ایک روز یہ گجرات بنا دیں گے گجرات تو وہ ہے جہاں اچھی سے گجر جائے رات وہی ہے گجرات اس لئے میں کہتے ہیں کہ جو ہے بی بی نے کہا روٹیاں ہم سینک رہے ہیں سب لوگ لے کے تھالی مجھے چھینک رہے ہیں ہم نے کہا تم بھاگ کے آؤ ٹی بی کے پاس وہ دیکھو موڈی لمبا لمبا پھینک رہے ہیں وہ دیکھو موڈی لمبا لمبا پھینک رہے ہیں بیہاری لال امبر صاحب آپ کے حصے کا آدھا منٹ صرف باقی ہے میں آپ کو یہ بتانا ہوں آدھا منٹ میں ہم موک کمال کر دیں گے کہ آپ سوچ نہیں پائیں گے آدھا نہیں دیکھئے آئے آدھا نہیں بہت بڑھیا آپ جو کام ہوگا نیم سے ہوگا کیونکہ یہ سال بنارسی کا منکہ ہے ایسا ہے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں قویتائیں تو اتنی ہی سنانی پڑیں گی جتنی انہوں نے یہاں سنا دی ہیں اب جب یہ الہباد پہنچیں گے تو باقی انہیں تھانے میں بیٹھ کے سنانی پڑیں گی پنگا لے لیا ہے کہ اس کو نپٹاتے نپٹاتے نہ دین چار دن لگ جائیں گے آلے یہ تو بہت بڑھیا ہے مگر ایک منٹ پر بہت بڑھا کمال کر جاؤں گا دیکھیں یہ ندیم بھائی پڑھنے میں بہت تیج تھے ان سے ادھیا پک نے پوچھا ندیم بیٹا یہ بتاؤ بچان کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو اتنے بیدوان ہیں تب ہی تو آج اتنا نجامت کر رہے ہیں پورے دیش میں سب لڑکے کہیں بچان تین پرکار کے ہوتے ہیں یہ کہیں بچان تو گرو جی دسم پرکار کے ہوتے ہیں اب کہیں کون بچان تو کہیں ایک بچان دوئی بچان بہو بچان سیو بچان رام بچان اسواریا بچان اپسیک بچان امٹیاب بچان ختم پر بچان اتنا بچان جو جانتا ہے وہ نجامت کر رہا ہے یہاں نہیں تو یہاں تو آپ لوگ ہم لوگ ہندو بھائی ہیں آپ اسلام کے بندے ہیں لیکن اسلام اتنا بڑھیا مجھے بھائی ہے آج میری موبائل ٹھو گئی ٹیمپو میں ایک شکیل نام کا بھائی بنارس کا نام اوچہ کر گیا میں ساحل میرجہ پوری بیٹھے ہیں جانتے ہیں اس نے آر مجھے فون کر کے کہا آپ شائر ہیں کیا انگلو بنگالی جا رہے ہیں آپ کی موبائل ٹیمپو والا پایا ہے وہ بھی ایماندار اور وہ شکیل بھائی ایماندار لیکن وہ آدمی مجھے اپنے گھر بلا کے چائے بھی پلایا اپنی بچوں سے اپنی بیوی سے سب سے ملوایا میرا موبائل اس لئے قیمتی تھا کیونکہ اس میں میرے بیٹے کا فوٹو وہ ایک ہزار فوٹو اٹھا اب میرے اولاد سے بڑا کوئی نہیں ہوتا میں نے کہا یار میں اس کے بچوں کو گلے لگا لیا مجھے اسی دن لگا کہ یار ابھی تک لوگوں میں انسان زندہ ہے اس لئے اس لئے جوردار تعلیاں بجا دی گئے انسانیت کے نام بنارس کا نام اونچہ کر گیا وہ شکیل بھائی اور ایک سون کر لڑکا جیتے اندر سون کر اس کی وہاں پھل کی دکان ہے کم اچھا پر اور نام اوروشن کر گیا ہمیں اس کوٹی سے جا کے ملوایا مصافر کھانا میں سب کا بہت دعا کرتا ہوں یار میری موبائل مل گئی لیکن کہتے کہ جو ہے اتنا بڑھیا پیار سے سن لیا ہے کہ ہم کیا بتائیں جو ہے چار پنگتیاں اور سنا دے رہے ہیں اور یہی سے بیدہ لے لیں گے گنگراتے ہوئے بیدہ لے لیتے ہیں بلکل اوپر موڈی نیچے یوگی دونوں بیکتی بڑی واپی یوگی سیٹ نکل گئی کلی کلی még ہو گئی تیری бывle бывle ہو گئی تیری бывlewa دھوں انائے چھلے چھلے ہار گئے ہیں جو بھی آہاں پر مچا رہے ہیں ہلے گلے جیت رہے ہیں جو بھی آہاں پر کات رہے ہیں لڈنگ große گلے ہو گئی تیری бывle benefic ہو گئی تیری бывle تالی بجاوہ کلے کلے اور کبھیتا سنا دھوللے سے اب انتیم کبھیتا نکرا ہمارے پلے سے سونیا گاندھی جب کہیں بیٹا راحل تم بائیناڑ سے جیت گئے اور میں رائی بریلی سے دونوں کا کام ہو گیا مگر بیٹا یہ جو خالی وقت ہے یہ پھر کبھی نہیں ملنے والا کسی وقت میں اپنی شادی کر لو نہیں تو کنگارے مر جاؤ گے اب دیکھئے سونیا گاندھی بہو لانے کے لئے کتنی چنتہ ہے میں نے کبھیتا لکھی نہیں میں چائی کی دھپان سے لا رہا ہوں بھارت کا پی ایم چائے والا ہے یو پی کا سی ایم گائے والا ہے پر دیکھو دلی نہ چلے جنا وہاں کہ جری والا لائی بوائے والا ہے وہ ترنت ثبوت مانگتا ہے وہ سرک جاتا ہے ایسا بیک ترنت نہ رک جاتا ہے تب امبر بھائی کہتے ہم تمہارے پیار میں ساون سے پھاگن بن گئے پہلے دسہری آن تھے اب ہم جامن بن گئے یہ میری خوش قسمتی کی میں کسی کے کام آیا ہم حسینوں کے نہانے کا جو سابون بن گئے وہ مجھے پیار سے لگاتے ہیں وہ مجھے پیار سے ملتے ہیں ہم ان کے پیار میں گلتے ہیں جب جھاگ بن کے نالیوں سے نکلتے ہیں تو گانا گا گا کے سمھلتے ہیں اچھا تو ہم جلتے ہیں دیکھ دنیا والے ہم تم کو کتنا جلتے ہیں اچھا تو ہم جلتے ہیں سونیا گا دھی کیسے کہیں آپ چلتے ہیں صحیح صحیح سونیا گا دھی کیسے کہہ رہی ہے اسے آپ پیار سے سن لیا ہے سونیا گا دھی اپتا رہی ہے بہو لانے کے لیے نہ کوئی گرس تھاؤس ہوگا نہ ٹین تھاؤس ہوگا نہ کوئی ہلوائی ہوگا نہ کوئی کھانا بنے گا نہ کوئی گوڑی سجے گی نہ کوئی مالی آئے گا نہ کوئی نمانترن ہوگا اپنے ہاتھ سے لکھ کے بان دیں گے پوری دیش کو انہیں اتا اور جلدی آئے ہی بہو آنا چاہیے جلدی سے اب کیسے جلدی ہے آئیسی جلدی باجی میں آپ بھی سن لیجیے اور نکل لیجیے پیچھے کوتوال صاحب کھڑے اچھا اچھا ہاں ہاں نت میں نت کہا ہے آخری ہے ہمیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں وہ بڑھیں کہ پیچھے کوتوال صاحب کھڑے ان کا نام لے لوں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کا نام نہیں ان کا پورا سمبان کرتے ہیں کوتوال صاحب اپنے ساتھی ان کے ساتھ کرے ہیں میں بردی کے اہمیت اور ان کی قدر کرتا ہوں بھگوان کریں وہ جہاں رہیں وہاں ایک دم خوش رہیں جہاں رہیں وہاں خوش رہیں ارے آپ ایک آدھا منٹ ٹھوکہین میں بھی تائجے تھے ہمارے پیٹ پیچھے کوئی کھڑا ہو جاتا چنتائیں بڑھ جاتے ہیں میں تو جانے والا تھا وہ پیچھے کھڑے ہو گئے ہمارا وقت بڑھا دیئے اب ہمیں سفہی دینے میں لگ رہا ہے کہ ہم کس لئے کھڑے ہیں مگر میں ترنت جاؤں گا اس بات کے لیے کہ آج کل اسٹھیتی بن گئی ہے اسٹھیتی بن گئی ہے میں چار پنگتیاں سونیاں کا تھوڑا سا حالا کہ ندیم بھائی نے میرے پاور کو کم کیا ہے میں وہ ترنت سنانے والا تھا اس کا مجھا دوسرے ہوتا ہے مگر موڈ بنا کے ایک تالیاں بجا دی ترنت اسی بھاو کو لے کے نکلوں گا اور نہ میں دیکھیں سونیاں گا جی اکتائی ہیں بہو کئی سے آنا چاہے نہ میں پنڈیت سے پوچھوں گی نہ میں پوٹھی بانچوں گی نہ میں پنڈیت سے پوچھوں گی نہ میں پوٹھی بانچوں گی خود ہی نوتا چھپوا کر اور میں پورے دیش کو بانٹوں گی میرا پپو رنگ رنگیلا میں تو ناچوں گی ارموڈی کو بلواؤں گی یوگی کو بلواؤں گی اپنے ہاتھوں بابو ملائم کو دھو تھی بھیجواؤں گی بہنا مایاوطی کو بھیرس گلہ خوب کھلاوں گی چجریوال کو نیا نیا دو مفلر بھی دلواؤں گی نمتا یونی تیس تے جا کر میں لٹو کھلواؤں گی لالو جی سے میں بیہار میں جیل میں ملنے جاؤں گی گٹ بندھن سرکار بنی تو ایک سب کو ناچوں گی میرا پپو رنگ رنگیلا میں تو ناچوں گی ارچہ ہے امیسہ ہے آ جائیں یا آ جائیں موڈی ان دونوں پچوں کو فورا لے لوں گی میں گو دی جرائی در سے ادھر جبولیں بڑی تیج میں ڈاٹوں گی میں دل جنپت کی ہوں رانی گوبر کبھی نہ پاتوں گی بھائی میرا پپو کہ میرا پپو رنگ رنگیلا میں تو ناچوں گی موسیقی